اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے یہ فلیٹ کولر کا ڈیزائن لے کیا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گی اگر آپ میرے چینل بنایا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ میں نے پٹی بنائی ہے اس کو چٹر پٹی کہتے ہیں اس کی میں نے شورٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی کہ میں نے یہ کس طرح بنائی ہے یہ میں نے تین کلر لیے اب یہ میں دوری کے ساتھ اس کو نا یہ میں نے ریڈی کر لیے دوری ڈال کے اس کو میں نے یہ اس طرح میں نے دونوں سائیڈوں کے لیے اس کو میں نے ریڈی کر لیے تو اب میں یہاں پہ رکھوں گی اس کو یہ جو ہے اس کی پٹی کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ اوپر ہے اور الٹی سائیڈ جو ہے وہ میں نے نیچے رکھی ہے اور جو گلے کی کمیز کی جو ہے وہ سیدھی سائیڈ اوپر ہے تو اس طرح ایک سائیڈ پہ میں نے یہ سنگل پیل لگایا اس کے اوپر اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے سارے سلائی لگا لوں گی اس کو رکھ کے اس طرح اب یہاں پہ نیچے تک میں نے لگانی تھی وہاں پہ تک میں نے لگا لیا اور نیچے سے میں نے پکا کر لیا اب اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی میں نے رکھیا اور یہاں پہ اس طرح میں نے یہ لگا لیا اب یہاں پہ درمیان میں سے میں اس کی کٹائی کرلوں گی دھیان سے کٹائی کرنی ہے کیونکہ کپڑا اس کے اندر بہت کم ہے تو اس لیے دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا ہو تو اب یہاں سے بھی نیچے سے بھی میں کٹس لگا لوں گی ترشے اور اس کو ہم میں اس طرح الٹی سائیڈ پہ پلٹ کے یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیا اس کو اس طریقے ساتھ بٹھا کے اس کو میں نے اچھے سے ریڈی کر لیا اب یہاں پہ یہ ایک اور میں نے پٹی بنائی ہے اور اس کو میں یہاں پہ اوپر سے گھلے کا مہیر کر لیوں گی جتنی میجے جو ہے دیپ میں نے رکھنا ہے یہاں پہ میں نے سیون پوائنٹ فائف یعنی کہ ساڑھے ساتھ انچ میں نے نشان لگا کے اور اس طرح یہ میں نے نیچے پٹی رکھی ہے اب یہاں پہ یو ایچو لگا لوں گی اور اس کو میں پٹی کے اوپر اس طرح چپکا لوں گی اب اسی طرح میں دوسری سائیڈ پہ بھی اس کو پٹی کو لگا لوں گی اور یو ایچو لگا کے پٹی کے اوپر اس کو میں چپکا لوں گی گھلے کو یہ اس طرح اس کو اچھے سے بٹھا لوں گی اب میں اس کو یہ لگا کے اب میں اس طریقے ساتھ اس کو اچھے سے بٹھا لوں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سلائی لگا لوں گی سلائی لگا کے میں نے اس کو ریڈی کر لی اب یہاں پہ یہ جو ہے نا وہ لائٹ سائٹ سے بہت زیادہ تھی تو اس لئے آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو اس کے لئے سوری اور یہاں پہ جو ہے میں نے اوپر جو چڑھائی رکھی ہے نا وہ میں نے جو ہے وہ چار انچ سے دو سوت کم رکھی ہے یہ لارڈ سائز کے لیے ہے تو آپ کا اگر لارڈ سائز ہے تو آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے اگر سمال ہے تو پھر اگر میڈیم ہے تو اتنا آپ دو دو سوت کم کر سکتے ہیں اپنے سائز کے حساب سے یہاں پہ لمبائی اور چڑھائی میں نے سیم رکھی ہے یعنی کہ جو ہے وہ میں نے چار انچ سے دو سوت کم رکھا ہے اب میں نے ان کو جو میں نے نشان لگائیں ان کو اس طرح میں نے سیدھا کر کے باکس بنا لیے اب میں نے یہاں پہ اندر سے رونڈ شیپ دیئے زیادہ رونڈ شیپ نہیں دینی اور اس طرح یہ میں نے اندر سے گلہ یہ نک بنا لیے اس کا بین کا میں نے علاقہ کٹائی کر لیے اب اسی طرح بیک کا بھی بیک کی جو ہے وہ میں نے تقریباً آدھا انچ رکھی ہے اور اس طرح یہ میں اس کی بھی یہاں سے آدھا انچ نیچے سے میں ڈیپ کروں گی اور اس کی بھی کٹائی کرنوں گی گلے کی جوڑ لیے اس طرح اور جوڑ کے اب میں یہاں پہ اس کو اندر سے میئر کروں گی کہ کتنا مجھے بین چاہیے یہ دیکھیں اس طرح یہ میرے جو ہے وہ بین آیا تھا نائن پائنٹ فائف ساڑھے نو انچ تو اس طرح یہ میں نے یہ دیکھیں میں یہ کر لیا اب یہاں پہ یہ میں نے بکرم لیا ہے اور اس کی جو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوئے اس کی جو لمبائی ہے وہ دس انچ ہے اور جو چڑائی جو ہے وہ میں نے رکھی ہے پانچ انچ اب یہاں پہ اس طرح جو گلے کی ہم نے چڑائی رکھی سی اوپر سے یعنی کہ جو ہے وہ چار انچ سے دو سوٹ کم پہلے وہ نشان لگانا ہے اس طرح اب اس کو میں نے سیدھا کر لیا اب یہاں پہ جو میں نے گلے کا کٹائی کیا تھا جو اندر سے فرنٹ جو ہم نے گلہ نکالا تھا اس کو میں نے رکھا ہے جتنا وہ چڑائی تھی رکھی چار انچ سے دو سوٹ کم تو اسی طرح اوپر بھی اس طرح میں نشان لگا لوں گی اب یہاں پہ اس کو میں سیدھا کر لوں گی اب یہ نشان لگا کے اب یہاں پہ جو میں نے گھلا رکھ ہے یہاں پہ اس طرح آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نہیں نشان لگانا اگر آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں اور یہاں سے میں دو سوت کا مارجن چھوڑ کے تو وہاں پہ میں نشان لگا رہی ہوں یہ اس طرح یہ دو سوت کیوں لگا ہے کیونکہ جب ہمارا دو سوت اندر چلا جائے گا کپڑا تو اس کے لئے پھر ہم نے اس کے اندر بکرم کے اندر مارجن رکھنا ہے تو اس لئے یہ دو سوت میں نے باہر کی طرف نشان لگا ہے اب اس کو جو میں نے نشان لگایا ہے اس کو ملانوں گی یہ نشان ملا کے اب یہاں پہ اندر والی سائٹ پہ آپ نے جتنی آپ نے چڑائی رکھنی ہے آپ ایک انچ رکھنی ہے تو اگر ایک انچ سے کم رکھنی ہے تو اسی طرح آپ چڑائی رکھ لیں بین کی یہاں پہ میں نے ایک ان سے ایک سوت کم رکھ ہے اب یہ میں اسی طرح ان کو جو میں نے نشان لگایا ہے ان کو ملانوں گی اور اس کی میں اندر سے کٹائی کر لوں گی اسی طرح باہر سے بھی اس کی کٹائی کر لوں گی اور اس کو میں جو ہے وہ کھول کے کپڑے پہ اس کو یہ دیکھیں میں نے چھپکا لیا اب یہاں پہ میں نے ایک اور زیرو سائز کا اس کو اوپر بکرم لیا اور ایک ہی اتنی سائز اسی سائز کا میں نے کپڑا اور لیا اب یہاں پہ جتنے میرے کلر تھے تینوں کہ میں نے انکر کے دھاگے لیے اور یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں تینوں کلر کی اوپر اس کے اوپر میں انکر کے دھاگے سے ڈیزائننگ کروں گی اب میں یہاں پہ کیا کروں گے بغیر دھاگے کے بڑا بکھیا کر کے مشین کا میں نے تین جو ہے وہ لائنے لگائیں ہیں یہ دیکھیں اولٹی سیدھی سائٹ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب وہ میں اس کے بہلے جو لائٹ کلر ہے کریم کلر کے ساتھ یہ اس کے انکر کے دھاگے کے ساتھ میں ڈیزائننگ کروں گی اب یہاں پہ آپ نے بھی اگر آپ کو ایزی جو کرنا ہے آپ نے آسانی سے تو اس طرح آپ بغیر دھاگے کے جو ہے وہ سلائنگیں لگا لیں گے تو آپ کو آسانی سے یہ آپ ڈیزائن بنا لیں گے اب اسی طرح یہ میں سارے بین پہ کر کے ڈیزائننگ اس کو ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے تینوں کلر کے ساتھ میں نے اس کے یہ ڈیزائننگ کر لیے پنگ کے ساتھ گرین کے ساتھ اور کریم کلر کے ساتھ تو اب یہاں پہ ایک اور میں نے پیس لیا ہے اتنی اب اس کو میں اندر والی سائیڈ پہ اس کے پر رکھ کے اندر والی سائیڈ پہ بکرم کے ساتھ ساتھ میں سلائنگ لگا لوں گے یہ دیکھیں سلائنگ لگا لیے اب یہاں پہ میں دو سوت کا مارجن رکھوں گی اور باقی سارا جو اندر سے ہے وہ کپڑے کو کٹائی کر لوں گے اب کٹائی کر کے یہاں پہ میں اندر سے کٹس لگا لوں گی جہاں پہ رون شیپ آ رہی ہیں وہاں پہ کٹس لگا کے اس کو میں جو ہے وہ لگا کے اب یہاں پہ یہ میں نے یو ایچ یو لیے اور سارے اس طرح لگا کے اب یہ جو اوپر والا جو ہے اس کو میں جو کپڑا ہے اس کو میں اس طرح فولڈ کر لوں گی اس کو اس طرح فولڈ کر لینا ہے اس کو چکا لینا ہے اگر آپ اس طریقے ساتھ بٹھانا چاہے تو اس طریقے ساتھ بھی بٹھا کے اس کو کر سکتے ہیں اب یہ میں نے اس کو کر لیا فول اب اس طریقے ساتھ میں اس کو بٹھا لوں گی اور جو نیچے والا کپڑا اس کو میں الٹی سائیڈ پر پلٹ کے اچھے سے بٹھا لوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے ریڈی کر لیا اور باہر والا جو کپڑا وہ بھی میں نے دو دو سود کا مارجن رکھا اور واقعی ایکسٹرا کپڑا کٹائی کر دیا اب میں یہاں پہ اس کو درمیان میں سے شروع کروں گی بین کا جو میں نے درمیان کی ہے اور پیچھے والے گلے سے اس طرح رکھ کے اور تقریباً یعنی کہ دو دو سود کا مارجن رکھنا ہے آپ نے اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کا بین اگر آپ کو نہیں لگانا آتا دوسرے طریقے سے تو یہ بہت ہی آسان طریق ہے اس طرح آپ نے یہ جو اوپر جو حصہ یہ بکرم والا جو ہے جس کے اوپر بین لگا ہے نا وہ اس کو آپ نے اس طرح رکھتے جانا ہے اور کنارے پہ سلائی لگاتے جانا ہے اور جو نیچے جو کپڑا ہے دوسرا جو بغیر بکرم کے ہے اس کو نہیں سلائی کرنا اس کو باہر رکھنا ہے آپ نے نکال کے اور اس طرح یہ دیکھیں انڈ تک یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے اسی طرح دوسری سائیڈ کو بھی آپ نے اسی طرح سلائی لگا لینی ہے تقریباً دو سود کا مارجن رکھنا ہے آپ نے اس کو بھی اس طرح سلائی لگا کے اس کو میں ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیا اب اس کو جو ہے وہ میں نے الٹی سائیڈ پہ اس کو پلٹ لیا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ سیدھی سلائی لگانی ہے اور جو نیچے والا کپر ہے اس کو میں نے فولڈ کیا ہے جتنا مارجن رکھا تھا اس کو میں نے فولڈ کر کے اور اس طرح یہ دیکھیں یہاں پہ میں سیدھی سلائی لگانوں گے یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس طرح یہ بین بنا سکتے ہیں آپ کا بڑا چھوٹا نہیں ہوگا اس طرح یہ دیکھیں اب اس کو میں پلٹ لوں گی الٹی سائیڈ پہ اس کو سیدھا کر لوں گی یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اسی طرح میں نے دوسری سائیڈ پہ بھی اس کی سلائی لگا لی ہے اب میں اس کو اندر والی سائیڈ پہ فولڈ کر کے اور اس کی جو ہے اس طرح یہ میں ترپائی کر لوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے ریڈی کر لیا اس کو اندر والی سائیڈ سے بھی میں نے اس کی ترپائی کر لی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا گلے کا جو گا اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اوکے اللہ حافظ